اور کرونا وائرس کے تناظر میں چھٹیاں اور تنخواہوں میں کمی کے باوجود ویرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے ترسیلاتِ ذر میں 6 فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا ٹیٹ بینک آف پاکستان کو رپورٹ کے مطابق مالی سال 2020 کے گزشتہ 9 ماہ کے دوران ترسیلاتِ ذر میں 16 ارب 99 کروڑ ڈالر موصول ہوئے جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں یہ 16 ارب ڈالر تھے عداد شمار کے مطابق سعودی عرب ایک مرتبہ پھر سر فہرست رہا جہاں سے سب سے زیادہ ترسیلاتِ ذر آیا سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی طرف سے 3 ارب 92 کروڑ ڈالر موصول ہوئے متحدہ عرب امرات کی جانب سے وصول ہونے والا ترسیلاتِ ذر 4 فیصد اضافہ کے ساتھ 3 ارب 55 کروڑ ڈالر رہا جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 3 ارب 41 کروڑ ڈالر تھا امریکہ تیسرے نمبر پر رہا جہاں سے ترسیلاتِ ذر جولائیتہ مارچ کے دوران 17 اشاریہ 4 فیصد اضافہ کے ساتھ 2 ارب 88 کروڑ ڈالر ہے اسی طرح برطانیہ سے گزشتہ 9 ماہ میں آنے والے ترسیلاتِ ذر میں 3 فیصد اضافہ ہوا اور مجموعی طور پر 2 ارب 55 کروڑ ڈالر آئے جبکہ ملیشیا سے وصول ہونے والے ترسیلاتِ ذر ایک ارب 16 کروڑ ڈالر تھے مالیاتی ماہرین کا خیال ہے کہ مشرق دستان ملازمت میں کمی کے اثرات اس مالی سال کے اختتام تک ظاہر ہوں گے حکومت نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی معلومات جاری نہیں کی